مفتی تارک مسود سپیشل سوری کر لے اس میں اپنی بیزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی اچھا جی اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی نہیں سکتی ہے بھئی یار ہو گئی غلطی ہم کونسا فرشتہ ہیں بھائی آئندہ نہیں کریں گے اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا نہیں ہوگا تو وہ بھی اس وقت گھشیٹتا رہے گا گھشیٹتا رہے گا تو نے تو خود مانے تیری غلطی ہے میاں بی بی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نویت کے ہوتے ہیں شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا ہے میں نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے اب تو چھپو جا بھائی بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی اب کیا کرو چھپو جاؤ وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی بھائی شوہر دیکھ رہا ہے یہ نہیں تم نے کیا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے آپ نے کہہ کیسے دیا ذرا سی بات ہوگی اور ایک دفعہ ہمارے حدرت نے واقعہ سنایا شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے جیسے ہوتا ہے نا آرام کے وجہ دھاڑ کر کے غلطی سے ہو گیا اس سے بیوی نے کہا اور زور سے یہ سچی مچی کا واقعہ ہے بیوی نے کیا کہا اور زور سے اس کو بھی غصہ آ گیا یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے مجھے تنس کیوں کر رہی ہے اس نے اٹھایا آپ پڑا کر کے زور سے دیکھوں وہ بھول کر لے کیا کرنا ہے اس نے کہا مزہ نہیں آیا اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے وہ بھی غصہ میں آ گئی اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کے پہلی دفعہ زور سے بند کیا اب جب میں نے تمبی کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے بھئی آپ کا تمبی کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا شوہر کو شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر یہی اگر ایر ہوسیس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر یہ کپ لیں اس کو بھی توڑو وہ بات کرتی ہے ایسے یہ آپ سے کپ گر گیا ہے نا وہ خود ہی آپ سے رہا ہوتا ہے سوڑی وہ کر رہی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں حقیقت ہے اتنی اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایر ہوسیس تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنی اچھے اخلاق سے اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شاٹ ہوگا تو جب وہ کہلے کہ میٹر شاٹ ہے تو آپ اور اس کو چھنگاری کیوں لگا رہی ہو چپ کر کے بیٹھے جاؤ بعد میں کہہ دینا اس کو بعد میں سمجھا دینا بھائی ابھی بندے کا میٹر نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو چپ ہو جاؤ بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڑ اچھا ہوگا ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڑ خراب ہوتا ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے جس دن پتہ چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے بہت اچھا موڑ ہوتا ہے اس دن سمجھا دو اس کو اس دن سمجھا دو وہ سب باتیں سنے گا غور سے آپ تو اس نے کیا کیا ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے حضرت کے پاس کھیس آیا تھا اصل میں دوبارہ سے شروع سے نا میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھئی بندہ گھر آتا ہے سلام کرتا ہے تم اس سے بات کرتا ہے آرام سے دروازہ بند کرتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے دوبارہ کرو اس کو بھی اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں میری کوئی اس گھل میں دو ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں اس نے اٹھایا اور زور سے دھاڑ کر کے اس کو یہ احساس ہوا یہ شیطان نہ یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتے آئے سمجھتے ہو حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں اصل ہم کہتے ہیں فقہہ کو فالو کرو حدیثیں ان کے پاس بھی تھی اور آج کے اسکولرز کے پاس بھی حدیثیں ہیں حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے ریفرنس پہ لوگ مر رہے ہیں یہی ہے دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا کہ ایک تو آپ کی غلطی اوپر سے جب میں نے تمبی کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اتھال کے دھوڑ کے مار دیا پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے تو اب آپ کو حساس ہو جانا چاہیے تھا اب سوری کر لیتے تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ دروازے کو اللہ نے کھوتے گویا ہی نہیں دی ورنہ وہ بولتا کہ تم دونوں کے پھڑے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار پکڑ گئے ایک دوسرے کو کوٹو نا میرا کیا قصور ہے تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں تین طلاقیں ہوئی ہیں دونوں کے درمیان سمجھتے ہو اچھا بھلا ہسی ہستی کھیلتی زندگی تباہ کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حرام کو حلال کر لیتے ہیں آئلہ دیسے فتوے لاغے وہ تین طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں یہ پھر ساری زندگی زنہ کا ساری زندگی کا زنہ اور میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے نہ ابو حنیفہ کی نہ امام مالک کی نہ امام شافی کی نہ احمد بن حنبل کی نہ امام بخاری کی امام بخاری بھی اکھٹی تین کو تین ہی مانتے ہیں آج کے سکولرز کو آپ سنیں تو ایسا لگتے ہیں قرآن حدیث انہین ہی انہیں سمجھائے باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں مسلک کو جو صحابہ کی بات کر رہے ہیں چاروں ائمہ کی بات کر رہے ہیں محدیسین کی بات کر رہے ہیں اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہے ہیں اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی لیبل قرآن حدیث لگا دیا اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئے ہوئی ہے کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی گھرے لو جگڑا چل رہا ہے مس گیدرنگ دیکھو اس دن بیان عورت ہے کس پہ مس گیدرنگ پر آج یہ آدمی بھی بٹھا ہوئی ہے عورت بھی بٹھی ہوئی ہے اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی گھنے بنتے ہیں لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے جب کوئٹ میں جب جاتے ہیں کیس چلتا ہے تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے نا گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے مکس گیدرنگ تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ گھنے بنے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں استغفار کریں یار ہم یہ جم میں کوئٹ کا سسٹم ختم کریں گے ہم یہ شادیوں میں مکس گیدرنگ ختم کریں گے تو فورا جو برائی سے روک رہے اس کی ذات میں اہب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ مدرسے کی گاڑی طلبہ کے چھٹیاں ہوئیں تو پکنک کا پروگرام بنایا سب طلبہ کے ساتھ اصازہ نے کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے جی ہاکس بے جائیں گے ہمارے استاذ بھی طلبہ بھی تو گاڑی میں سارے ہاکس بے چلے گئے بڑا مزہ آیا نہائے دھوئے چھٹی تھی طلبہ کبھی دل چاہتا ہے کبھی کبار یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے گی نہیں ورنہ مخنچو بن جائیں گے یا عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے جب شام کو واپس آئیں تو گاڑی خراب ہو گئی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا وہ تو مدرسے کی اس کو تو بہت احتیاس سے چلانا چاہیے تھا یہ کھڑے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی وہ بہت سخت تھے وقف کے معاملات میں بہت سخت نراز ہو گئے اور طبیعہ سے سب کو ڈانٹا اب روزنات آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی پونے گیارہ بجے تو پونے گیارہ بجے نصیحہ شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی عربی میں ڈانٹتے تھے عربی میں نا اور پھر اردو میں ایک لحظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی حضرت کو خبر دی کس نے مفتی صاحب یہ اطلعہ پہنچائی کس نے اس کو پکڑو سالے کو ان کو بتایا کس نے اب تفتیش ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے شکایتی ٹٹو ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا کوئی شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے اب تفتیش میں لگ گئے اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے سب اسی چکر میں لگ گئے وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے ابھی اس کا تو کام ہی ہے پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح بات موچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے جزاک اللہ الحب دللہ تو ایک دن حضرت آئے حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا یہ بھی جرم ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ اس شکایت کس نے لگائی سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نہ مادرت آئندہ نہیں کریں گے یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے یہ بڑے عبرت کی بات ہے یہ حضرت نے جب کہا جب ہم نے پیپر لکھے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی یہ ہم نے پرچہ لکھے دے کے مادرت کر لی حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگ نے پرچہ اب لکھے دیا ہے پہلے لکھے دے دیتے تھے دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں بجائے اس کے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو ہر آدمی سے ہو جاتی ہے آئندہ خیال کریں گے ہم ٹھیک کرا دیں گے کہا کہ یہ جو جرم تھا گاڑی کو خراب کر دینا اس سے بڑا جرم یہ کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا یہ شکایت کس نے لگائی ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اسلح کا جذبہ نہیں ہے اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا اس نے شکایت لگائی ہے وہ کہتے ہیں میں نے لگائی ہے اس نے لگائی ہے اس سے نفرتیں یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھے یہ تو خود ایسا ہے ابھے یہ تو خود ایسا ہے ابھے یہ تو یہ کر رہا تھا ابھے تو میرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے ابھے یہ تو یوں کر رہا ہے ابھے چھوڑو بھائی تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو توبہ استغفار کرو دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو اللہ ٹھیک کرے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے فسادی آدمی کا دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے